موسیقی 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 کہ کسی پہلو کسی باری حصے تک بھی یہ نہیں کوشش کی کہ جس طرح مروجہ ایک نظام ہے کہ ایک فرد کا نام جو اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور وہ اعلانات مزید لوگوں کو ان اجتماعی امور میں حصہ لینے کی ترغیب کا بھی سبب بنتے ہیں لیکن نہیں کوشش کی اس لیے ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں لیکن یہ حصہ ایمان کا مضبوط ہے الحمدللہ کہ جس ذات کے لیے جس نے جتنی کوشش کی وہ ذات خوب جانتی ہے رب العالمین کی ذات ہے وہ دلوں کے حال خوب جانتی ہے اور اللہ کریم ان تمام دوستوں کی ان تمام ساتھیوں کی اس ایک ایک فرد کی جس نے اس دل عرفان کی تعمیر میں کسی پہلو سے بھی حصہ ڈالا ہے اللہ کریم وہ خوب جانتی ہے اللہ کریم انہیں وہ عجر اتا فرمائے ثواب کے وہ حصے اتا فرمائے کہ یہ حیات فانی جہان کی مزین ہو اتباہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے ایک حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور دوسرے حصے میں میں نے مختصر حدیث مبارکہ فش کی ہے پہلے حصے میں بحصت ابحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرحز نبوت کے حوالے سے گئے اور اسی آیاء کریمہ کو دوسرہ حصہ ہے وہ اللہ کی یاد اور سکر گزاری کے پہلوں پر بیانتا ہے اور جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس دارِ دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بھی موجود ہے لا قبول موسا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی نورِ ایمان اس عالمِ خلق کی حیات ہے جب تک وہ تسلسل جو کہفیات کے بحثے ہیں جو ایمان کے ان تقادوں کو پورا فرماتا ہے کہ قلبی طور پر انسان بحثیت مسلمان شاہد ہوتا ہے گوائی دیتا ہے حق ہونے کی دین اسلام کی جب تک یہ تسلسل یہ دورِ ایمان موجود ہے اور جب تک قیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین سینے موجود ہیں یہ صدری علوم اپنے تسلسل میں ہیں قیامت قائم میں اور یہ آج کی جو شب و روز اور تغیر و تبدل جو ہے دن اور رات اور موسموں کا اگر یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہماری اکل و خلق کا دخل ایسا نہیں ہے یہ وہ سبب ہے جو دربارِ رسالت سے تسلسل آ رہا ہے اور جب تک یہ ایمان کے حصے دنیا میں جلوہ فروض ہیں اس کی حیات ہے اور یہ زندگی کا تسلسل ہے جس روز یہ حصے نہیں رہیں گے آخری ایمان تو اللہ بندہ اٹھ جائے گا وہ زبانیں وہ قلوب جو اللہ اللہ کی حلاوت سے تر ہوتی ہیں اور برکات کا سبب بناتے ہیں اللہ رب العالمین جب وہ حصے نہیں ہوں گے تو اس دنیا کی اس عالم خلق کی حیات لمحہ بھر نہیں رہ سکے گی اس کے واپس پلٹنے کے اور فنا کی طرف کا سفر شروع ہوئے اور پھر وہی وقت لگے گا جو اس کو فنا ہونے میں لگنا اور سور فونکنے تک بات آئے گی میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کو جو صبح میرا قرآن تھا وہاں بھی اسی آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے اور اس دفعہ جمعہ المبارک پر بھی یہ آیہ کریمہ تلاوت تھی دو جو بیانات ہیں ان میں اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تو میں اس لیے اسی آیہ کریمہ کو مزید آگے تلاوت کرتا جا رہا ہوں کہ آج ہماری جو آج کی جدت ہے اور یہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے تمام محافظ میں بہتنے والے لوگوں اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ آج اس جدت اور اس سوشل میڈیا کے تحت منسلک ہیں ہم اکٹھے چلتے آ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ جو بات میں نے صبح کی ہے یا دو دن پہلے کی ہے وہ ریکارڈ میں مجسر نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ جو بیان کر رہا ہوں اس وقت دنیا کے کسی گوشے میں کوئی سننا چاہے تو اسے ایکسیس نہ ہو یہ سہولت اس کے پاس موجود ہے اور جو موضوع میں نے دارل عرفان میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے میری خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ جو سورہ مبارک یا جس آیہ مبارک پر خیال آئے یا موقع بنے بات کر لی جائے کوشش یہ کی جائے کہ جو شعبہ تصوف سے متعلق آیات ہیں انہیں تسلسل سے بیان کیا چرتا جائے اور پھر اس کے ساتھ مسلسلک جو دوسرے بیانات ہیں وہ آ جائیں جو حدیث مبارکت سے ہیں ان کی شرع آ جائے جن میں ذکر کے حوالے سے فضائل ذکر کے حوالے سے نہ اختیار کرنے کی تمریح کے حوالے سے یعنی یہ حصہ جس میں حضرت قل ذم فیضات مولانا علیہ آرخان رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت قاسم فجدات مولانا عمیر محمد اکرنا معمان رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری ساری زندگی صرف کرتے ہیں ہمارے لیے وہ تحقیق اتنی بہتر کر دی ہے جو شعبہ تصوف ذکر اذکار لطائف مراقبات کے جتنی وقت نے آمیزش اور دھول ڈالی تھی شعبہ پر اسے صاف کرتے ہیں اسے نکھار کے اسے واضح کر کے ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے پھر نہ صرف اسے واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اسے سمجھنے اسے سیکھنے اسے اختیار کرنے ایک ایک پہلو سے اپنے روح بروح تربیت فرمائی اور آج جب حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت قاسم فرزاد نے دار دنیا سے پردہ فرمایا اس باطنی اور کیفی شعبہ کا وہ تعلق جو زندگی کے ظاہری پہلویں چاہے وہ ذاتی ہو اجتماعی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو ہر پہلو سے جو سبق ہمارے لیے زندگی کے ہر لمحے کے لیے رہنمائی کے سبب بن سکتا ہے وہ سارے تسلسل پر محنت کر کے سہل اور آسان کریں قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے کسی ایک حصے کسی ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے شروع کا زمانہ ہے نئے نئے وہ ایمان آئیت ہے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ پابندی نہیں افتیار کر سکتا آپ مہربانی اور کرم فرمائیں مجھے کوئی ایک بات بیان فرما دیں اس ایک بات کو میں نے بھا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کبھی نہ بولیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آسان ہے بات میں جھوٹ نہیں بولوں چلا گیا اب جب کوئی کام جب کوئی عمر سامنے آئے جو تجہوز ہے دینِ اسلام سے قدم اٹھانے زبان کا استعمال کرنے موں کھولنے سے پہلے وہ بات سمجھ آ جائے اگر پوچھا گیا سوال ہو گیا تو میں تو انکار نہیں کر سکوں گا چونکہ میں نے جھوٹ نہیں وہ حصے جن سے وہ پرشان تھے کہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی برکت اور جو ارشاد فرمایا ہے اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سارے حصے چھوٹتے چلیں اسی طرح جب قرآن کریم کے کسی ایک حصے کی سمجھ نصیب ہو جائے اللہ رب العالمین اسے آسان فرما دیں اور اس کا ادراک نیان خانے دل تک اتر جائے تو وہ ایک بات ایک پہلو جیسے میں نے ارسکیا ہے عبدالعباد جو کامیابی ہیں اس کی کنی اور اس کا سبب بنتے چلیں تو ہمیں اللہ نے بڑا نوازہ ہے بڑا نوازہ ہے اس نے بڑا احسان کیا ہے الحمدللہ ہمارا روحا روحا ذرہ ذرہ وجود کا اللہ کا شکر ادا کرے ایک ایک باڑی سل اللہ کا شکر ادا کرے ہم شکر ادا نہیں کر سکتے عمومی اس تخلیق کو اما وقت شکرانے کی اختیار کی توفیق نصیب ہو جائے تو جب تک زندگی ہے جب تک خلق میں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شکر ادا کر سکتے آپ کو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو حضرت نے بھی بیان میں فرمایا اور غالباً حضرت بڑے حضرت نے بھی اسے بیان فرمایا تعالی محمد اللہ تعالی کہ وہ شخص جو سیدہ ریز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب وعراج کو حضرت جبرائیل احمین سے یہ فرمایا کہ یہ سیدہ ریز وجود کس کا ہے تو نے ارز کی کہ بنی اسرائیل کا شخص جسے سینکڑوں سال زندگی نصیب ہوئی ہما وقت عبادت نصیب ہوئی رزق کے وہ سبب تھے جو کسی دنیا یا کسی اور کے تحت نہ تھے اللہ نے اپنے دربار سے ایسے عطا فرما دیئے تھے کہ قدرت اور اس کے درمان سبب میں بھی کوئی دوسرا شخص نہیں تھا اور آخر لمحے جب اس کا وقت آیا موت کا تو اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اس میرے بندے سے خوچ ہو یہ کیسے رخستی چاہتا ہے اس دنیا سے اس عالمِ خلق کا اختتام کیسے چاہتا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا دو گانا نیت کرنے دو یعنی دو نفل ادا کرنے دو دوسری رکت کے دوسرے سعیدے میں میری روح قبض کرنا تاکہ میں روزِ معاشر اسی طرح سعیدے سے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اس شخص کا روزِ معاشر حساب ہوگا اور حساب کے بعد یہ فرمان جاری ہوگا کسی اللہ کی رحمت سے بخشا جاتا ہے اور اس میرے بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے تو یہ پلٹ کر بارگاہِ ایجدی میں سوال کریں کہ بارلا تیری رحمت حق ہے تیرا بخشنا حق ہے میں نے جو زندگی تُو نے عطا فرمائی تیرے حضور سعیدے میں گزار گئے کیا میری عبادت کافی نہیں ہے آج کہ مجھے بخشش نصیب ہو جائے تو فرمایا گیا کہ پھر بات ہوگی کیسے لے ہو میرا بندہ حساب چاہتا ہے مفہومِ عالی ہے اسے لے ہو اس کا حساب اور جب ترازو پر اس کی وہ چار پانچ سو سال کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف ایک نظر جو اس نے استعمال کی ہے رکھی جائے گی تو پلٹہ نیکیوں کا حلقہ ہو جائے گا اور ایک نظر کی جو عطا ہے پانچ سو سال اس نے دی اس کی دیوں ہی نظر پوچھ جائے گا اور جب اس کا پلٹہ بھاری ہوگا تو پھر کام کا رض کرے گا بارلا حق ہے تیری دحمت بنا ممکن نہیں ہم نے عمومی طور پر اتنا کچھ لے چکے ہیں کہ ساری زندگی سجدے میں بسر ہو جائے تو ہم شکرانے سے نہیں نکل سکتے چہ جائے کہ ہم یہ خیال کریں یا اس گھومان میں چلے جائیں کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں میرے تو اتنے رکوع سجود ہو گئے ہیں جیسے میں نمازی ہوں ایسا اور تو نمازی ہے کوئی نہیں جیسے خوبصورت کلام میرا ہے جیسے اندازِ بیان میرا ہے جیسے دین میں سے کھا رہا ہوں ایسا پوچھے یہ تو وہ باتیں ہیں جو نقصان کا سبب تر ہیں یہ تو ہر ایک کو عطا ہے پر اللہ نے ان شدیوں کی دوری کے باوجود ہم پر خصوصی نام فرمائے اور خصوصی نام فرمائے ہمیں امتِ بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم پر اور احسان فرمائے ہمیں دونوں بہر اتنے عطا فرمائے اتنے عطا فرمائے اتنے عطا فرمائے کہ آپ صوفیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہاں تک کی منا ذل کی بات ہے اور کہاں تک مناصل کی بات ہے جو اللہ نے ہمیں ان متصل مشاہ ہے جن کی جوتوں میں بیٹھنے کی ہمیں اس نے توفیق عطا فرمائی جو کچھ ہی ہمیں سکھا گئے ہیں جو کچھ ہمیں یہ بتلا گئے ہیں جس تحریکے سے جس سلیکے سے اور جس انداز سے یہ ہمارے آپ یاری کر گئے ہیں میں راستے میں بھی یا کہیں بیٹھا صبح توستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ان مشایخ نے اللہ سارے مشایخ کی درجات بلند فرمائے والد اور بیٹے میں تقابل جائزہ نہیں ہوتا ہمارے لئے مشایخ قدر جیسی طرح جیسے والد کا ہے دادا کا ہے پھر اس طرح یہ تسلسلہ یہ روحانی رشتہ ہے ہمارا اور ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے جو ہے حشیتوں میں ترازو لگاتے تھے وہ جانے اللہ کریم جانے اللہ نے سب کو ہمارے لئے اس تسلسل اس قلبی تسلسل اور صدری علوم کی پہنچانے کا سبب بنایا ہے ہمارا تو روحہ روحہ مشہور ہے اللہ رب العالمین کا اور اس نے احسان فرمائے حسنوں تک ہمیں پہنچایا لیکن اگر غور فرمائیں تو دونوں حصے علومِ ظاہر اور علومِ باطن علومِ ظاہر کے اصول و ضوابت اور علومِ باطن کے اصول و ضوابت آپ کسی بحر میں چلے جائیں اتنا خوبصورت اتنا آسان اور اتنا سہر اور ساری زہری زندگی محنت کر کے ہمارے لئے انہوں نے چیزیں جو ہیں آسان کرتے ہیں اور میں جو کہہ رہا تھا صبح دوستوں سے وہ یہ کہ اگر مجھ سمیت تمام سالکین سلسلہ نقشبندیہ وحسیہ خواتین و حضرات اس حق کو سمجھ کر اختیار کر لیں اور اسے مخلوقِ خدا تک پہنچانے کی ایک کعوش کرتے رہیں اپنی حیات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزِ ماشر اللہ یہ قبول فرمالے تو کوئی ذرہ قبولیت کا جسے شرفِ نصیب ہوگا شرفِ قبولیت ہماری بکشش کا سبب یہ امانت ہے بہت بڑی اور اس امانت کا تسلسل دربارہ رسالت سے شروع ہے آج ہم جس وقت میں ہیں اور جن کمزوریوں کے ساتھ ہیں لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ فنافر رسول تک میری اہلیت کیا ہونے چاہئے وہ کہتے ہیں یہ فنافر رسول کی بات کیا کرتے ہیں دیکھو گھوٹ کہ گرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور جب بندہ دین سے دور ہو جائے تو پھر گرنے کی بھی حد کوئی نہیں رہتی جب وہ اصول جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں جب وہ طریقے اور سلیکے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے جب اس حق کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر حدیں ختم ہو جاتی ہیں گرنے کی پھر تنظلی کی بھی کوئی حد نہیں رہتی تو یہ فقرہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ جو فنافر رسول کی بات کرتے ہو یہ کیسے ممکن ہے بھائی مجھ سے سوال کیا کسی دوست سے نے اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہاں سے بندے کو بیٹھے ہوئے کو آپ نے اٹھایا اسے روحانی طور پرجاہ دربارے رسالت پیش کیا اور اسے نصیب ہوئے کہ وہ آپ کے حضور سلام ارز کر سکے آپ کے دست مبارک پر بیٹھ کر سکے یہ کیسے باتیں کرتے ہیں میں نے کہا ارز کرتا ہوں میں نے کہا چھوڑ دو کشف کو چھوڑ دو کرامت کو چھوڑ دو دیکھنے کو یہ جو قرآن کریم کریم اور حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو موجود ہیں کوئی شک ہے یا اس پر صدق دل سے اعتبار ہے کہ لا رے بفی نہ اس کی عطا اور نہ اس کے اصول و ضبابت جو دنیا کے تہ فرما دیا کسی میں کہیں کسی جگہ کوئی معمولی سی جھول نہیں ہے حق ہے ان اصول سے بعد جو تجاوز کر جائے ہیں ان اصول کے اندر رہتے ہوئے جو حدود ہیں اس کے اندر مرضی اپنی لیا ہے وہ جو اصول ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں ناکامی ہو سکتی ہے کامیابی نہیں ہو سکتی این اس کے مطابق آئے گا دنیا کے اصول بھی اور وہ اصول جو اخری احیات کے لئے ہیں جو قرب الائی کے لئے ہیں وہ تعلق جو قلبی نصیب ہونا ہے قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے یہ اصول ضروری ہے اور این صحیح تری نصول میں نے کہا فنافر رسول کی قفیت کا بیان کرنا ہو تو کسی کشف کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قفیت کو بیان کرنا ہو تو یہ حق موجود ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس ہے جو حدیث مبارکہ کی ضمن میں ہمارے پاس ہے اس کی تفسیر ان کی تشریف فقہ کا ایک ایک حصہ شادت دیتا ہے کہ فنافر رسول کی قفیت کیا قفیت ہے مرضی ڈھل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصے نہ پسند ہیں ان حصوں کو دل چاہتا ہی نہیں جو اللہ کے حبیب نے جہن سے روک دیا ان حصوں پر جان لگتی ہے تو لگ جائے جنہیں آپ نے پسند فرما ہے جان کی قیمت نہیں رہی کس کی قیمت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی میں نے کہا جب یہ حاصل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں فنافر رسول اور اس سے آگے اگر فنافر اللہ کی بات کرے تو ہم تو مجذوب صالق کو دیکھتے ہیں جسے اپنا ہوش نہیں اس کی بزرگیوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جسے نہ کھانا نہ پینا نہ اڑنا نہ طہارت نہ کلام اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجذوب ہے یہ مجذوب صالق اللہ نے ان صدیوں مجذوب کی دوری کے باوجود ان ہستیوں کو سبب بنایا یہ ہمیں صالق المجذوب کی کیفیت سیاشنائی کا سبب بنے اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس بحر کی چاشنی ہے آپ اور مجھ سب کے قلوب کو دے وہ سمجھ جائے جو بندہ بناگار بات کر رہا ہے اس کی چاشنی یہاں محسوس کرو گے تو سمجھ جائے گی کہ یہ بات کیا خیر ہے تو جب ان حصوں کی بات آئے گی تو احساسِ ذمہ داری کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین اس آیہ کریمہ میں بیست محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا پھر وہ حصے جو ایمان سے ہیں پھر وہ حصے جن سے یقین نصیب ہوتا ہے وہ کیفیت جو نہاں خانے دل میں دیکھو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کسی نے کندے پر اٹھا رہا ہے ایمان ایک کیفیت ہے اور کیفیات کا عامل یا کیفیات کا گھر یا کیمیات کا بصیرہ وجود انسانی میں ڈھونڈنے نکلو گے تو سوائے اس قلب کے اور کوئی جگہ نہیں ملے گی اور جب یہاں بات آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ وہ جگہ ہے جب یہ مان جائے زبان بولنے کے قابل ہو یا بولنے کے قابل نہ ہو کسی کو قوتِ غوائی ہی نہ ہو لیکن جب یہاں سے مان لیا جائے تو اس قوتِ غوائی کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور جب زبان با آوازیں بلند آوازیں دے رہی ہو اور صدایں دے رہی ہو اور پوری قوت وجود میں بھی ہو طاقت سے بول بھی رہا ہو یہاں سے نہ مانا ہو نت اند اللہ وہ مقبول نہیں ہے تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے یہاں کی بات ملنا ہے یہ دوسرا حصہ ہے فرازِ نبو قوت کا وَجُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَاتَ اور پھر بات آتی ہے اس حصوں کی جو اس یقین کے ساتھ عملی زندگی میں آتی ہے اب میں عمومی تفسیر کرتا ہوا آ رہا ہوں چونکہ آج میرا تیسرا بیان ہے اور اس آیہ کریمہ کی اس پہلے حصے پر تیسرا بیان بھی نہ ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا آگے بھی عرض کر دوں اس لئے میں عجمالی حصوں پر یہ بات کرتا ہوا آ رہا ہوں تو جب بات اس یقین کی آتی ہے تذکیر نفس کی آتی ہے تو پھر وہ یقین اور وہ قیفیت بندے کو اس جگہ آ کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اس کے سامنے حق بھی ہے اور نہ حق بھی ہے پھر اسے یہ ادراک اور یہ فیصلے کی قوت تک نصیب ہوتی ہے ادراک سے فیصلے کی قوت تک یہ حصہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی پسند پر نہیں جاتا اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت اور اس رہنمائی کو مانتا ہے جس کی ایک ایک حصے کو انتہائی درجے تک بیان فرما دیا ہے اختیار کرنے اور تربیت رو برو کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں بات آتی ہے تو مالکِ قل قائنات فرماتا ہے وَجُعَلِّمُكُمُّا تو آیتا ہے مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ وَجُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور تم کو وہ علوم سکھاتی ہیں جو تم نہیں جانتے ہیں بڑی تفصیل میں جانے کی بجائے ایک بات تو مجھے سمجھائیں مجھ سمیت یہ سوال میں پوری بزن سے کرتا ہوں ہم اس قابل ہیں یہ ہمارے دسترس یا اشتتار یا سینی میار یا ہماری یہ جو حصات ہیں کسی میں سکت ہے کہ یہ جان سکتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کریم کا نام اللہ ہے اس مخلوق کو خالق سے آشنائیتا فرما دی یہ کوئی جانتا تھا کیا کوئی جانتا تھا کس حصے کو اس نے پسند فرمایا کس حصے کو اس نے ناپسند فرمایا کوئی جانتا تھا کہ یومِ الست کو سب نے دیکھو ہماری ارواح نے گوائی دی ہے ہر روح نے گوائی دی ہے یومِ الست کو اللہ جللہ شان روح کی شانِ ربوبیت پر ہر ایک روح نے شعادت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اس کے باوجود اس عالمِ خلق میں وہی روح جب اس بدن کے ساتھ جوڑی گئی اس تعلق کو جو بیستِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہا ایک لحظے کو اٹھا کر تو دیکھو آشنائی کے پہلو تو کجا جہالت کی وہ حدود آ جائیں گی جنہیں شمار کرنا بھی ممکن نہ رہے گا تو وہ حصے ہمیں سمجھانے سکھانے اور ہمارے لئے پہنچانے کا سبب بنے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہم وہ انسان جو بہام اپنے معاشرے میں اپنے سے کم تر کو بولانا پاس بٹھانا ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے اسے پاس بٹھا کر کھلانا پسند نہیں کرتے جس کے ہاتھ کا پکا ہم کھا رہے ہیں اسے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے جو ہمارے تحفظ میں ہماری چوکیداری پر معمول ہے اپنے بچوں کو کلام ذاتی پڑھانے جو آتا ہے اس میں اور ہم میں حصیت کا جو فرق ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے برابر دیکھو تو صحیح اپنے معار اپنی زندگی اپنی زندگی کے معمولات سے اس نزاج کو اور اس حصیت کو جسے اپنے کسی حصے پر اختیار نہیں ہے اور جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اسے آشنائی دی ہے کیسے سے؟ رب العالمین سے کتنا احسان فرما اور کیا یہ سبب نہیں ہے بیست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احسان ہے پھر بتایا کہ تیرے پاس جو اختیار ہے چاہے تو قضائے مولک کی بات کر یا تو قضائے مبرم کی بات کر اس حیات کی بات کر یہاں سے رخستی کی بات کر برزخ کیا ہے؟ وہ گھر کیسا ہے جس کی تعمیر کا راشن یہاں سے مہیا کرو گے چونکہ قبر میں تو برزخ میں تو کوئی تعمیر ہے نہیں جگہ ہے اس کی تعمیر کے لیے ہم یہاں کوشہ ہیں کیا تعمیر کر رہے ہیں یہ اپنی کوشش کو دیکھ لیں کہ میں کیا تعمیر کر رہا ہوں؟ کیا میں وہاں کے لیے باغات کہ آپ یاری ان کے بیج بو رہا ہوں یا اپنے لیے خوشک لکڑیاں اور تیل جمع کر رہا ہوں جنہیں میرے معمولات نے تیلی لگانی ہے اور آگ سے لگانی ہے تو برزخ تو وہ مقام ہے وہ گھر ہے وہ رہائش ہے جب تک ہے اس رہائش کے لیے ہم خود کوشہ ہیں کہ اپنے کی کہاں سے قبر پائیں؟ چھپ کر باتیں کرنے والے کو کس نے بتلایا کہ تیرے کندوں پر تحریروں والے بیٹھے ہیں ایک دن آئے کا یہی کتاب تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی کہ بتا تیرا حساب کیا ہے پڑھ دے کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین وہ مالک کل قائنات تجھے جسے تُو اپنے جیسے کو پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا ایک ماں جو اولاد سے پیار کرتی ہے وہ مالک کل قائنات تجھے اس سے زیادہ پیار کرتی ہے حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دور جنگل میں ہو اکیلا ہو اور آبادی نہ ہو ایک سواری ہو اس کے پاس جو کچھ کھانا یا پینا ہے اسی پر ہو اور وہ اس سے بھاگ جائے وہ اپنی نکیل جو ہے وہ رسی سے چھڑا کر بھاگ جائے کچھ نہیں ہے نہ کھانے کو پاس نہ پینے کو پاس نہ کو عبادی ہے اور نہ کو قریب عبادی ہے جہاں چل کر پہنچ سکی اور اس حالت میں اس کی جو سواری ہے اسے چھوڑ جائے بھاگ جائے فرمایا وہ دیوانہ وار ڈھونڈتا بھرے اور تھک ہار کر جب سمجھے کہ نہیں ملتی میں تمہارا گیا نہیں ملتی تو اسے نظر آ جائے کسی درخت میں کسی تہنین اس کی نکیل اٹک کے ہی ہو اور وہ کھڑی ہو اور جیسے وہ اسے دیکھ اس کی کیفیت کیا ہوگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے خوشی تو پھر اور کسی کو نہ ہوگی فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس ملنے والی اوٹھنی کا جو شخص اس سے زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں ہم ہوں تو کیا ہم نہ ہوں تو کیا اس کی شانے کریمی اب ان سارے پہلوں اور ان ساری کیفیات سے آشنائی اور جو کچھ وقت نے اور جو کچھ زمانے کی کمزوریوں نے اور جو کچھ رواجات نے تصوف میں اضافے کر دیئے تھے اور تصوف میں اپنی مرضیاں ڈال دی تھی بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تراش خراش خالص ایک ایک سبقاً آپ بیان کر سکتے ہیں میں اکسرسائیوں کو کہتا ہوں کہ سبقاً جو ہے وہ محنت کیا کرو یعنی سبق کے ساتھ ساتھ چلا کرو اگر لطائف ہیں پہلہ لطیفہ شروع کیا ہے تو جو عرصہ مختص ہے اسے پوری محنت کرو تواتر ذکر کرو تواتر نہ چھوڑو جب ذکر کرو تو اکسرسائز نہ کرو ذکر کرو تمہاری سانس کا جو ربط ہے وہ اللہ ہو سے نہ ٹوٹے جو عرصہ مقرر ہے پھر اگلا سبق لو یعنی سبقاً ذکر کرو ایسے نہیں کہ ہاں آج کر لیا کر رہے محنت کرتے جاؤ اور سبق کے ساتھ چلتے جاؤ دوسرے لطیفہ پر آجاؤ تیسرے پر آجاؤ چوتھے پر آجاؤ ساتھ لطائف تک کیسے وہ سبق ہوں جو اصول و ضوابط سے لے کر نتائج تک قرآن و سنت کے تحت ہوں اور چودہ صدیاں بعد ہم جیسے خطاکاروں کو آشنا کر دیں فنافر رسول کی کیفیت سے کتنی نینت کی ہو گیا کتنا اللہ نے کرم کیا پھر قلب سے شروع ہو جائیں پھر آب لطائف سے نکلتے ہوئے مراقبات سے ہوتے ہوئے دربارہ رسالت پہنچ جائیں جسے صوفیاء نے کہا کہ کوئی پہنچ گیا تو یہ اس کی آخر ہے اور یہ بزرگ ہمیں فرماتے ہیں اصل برکت تو تجھے اب نصیب ہوئی اب اٹھ جا بالا منازل کو عالم خلق سے گزر جا عالم عمر پہنچا کہتے ہیں ابھی تو تُو گھر پہنچا یہاں سے تو تُو آیا تھا تو قربِ الٰہ کے منازل کی یہ اشنائی کہ کوئی حد ہے ہی نہیں کہاں سے پائی میں نے اور آپ نے کس نے اسے کھلایا تو یہ حسنیاں اللہ نے ہمیں عطا نہیں فکمائے الحمدللہ شکر ہے اس کی ضرورت میں اکثر بلکہ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا میں نے کہا حضرت میں نے بڑے حضرت کے بیان سنے ہیں بڑی مضبوط بات کرتے جاتے تھے اور اکثر لوگ دھاڑیں مار کر رہونا شروع کر دیتے تھے لیکن حضرت کی آنچ میں پانی نہیں آتا تو جب آپ بیان فرماتے ہیں تو آپ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ تو مجھے انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا مجھے بڑا یہ میرے اندر تھا اللہ نے صحابہ پر بڑا احسان فرمائی جو نے قرب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ایسے عطا فرمایا جب جا آپ کے حضور حاضر ہیں فرمایا میں مسجد نبی میں بیٹا تھا تو اسی خیال میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا برگزیدہ ہستیوں پر جو زبانِ نبوت ہیں جو تسلسل کا سبب ہیں دینِ اسلام کا ہم تک پہنچانے کا تو فرمانے لگے ایک میں نے سوچا کہ اتنی محبت اور اتنی چاہنے والوں پر تو بڑی مشکل ہوگی جب آپ نے دنیا سے فردہ فرمایا فرماتے ہیں مجھے جب یہ خیال آیا میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا فرماتے ہیں وہ دن میرے سامنے منکشف ہو گیا میں نے وہ درد دیکھا صحابہ کا جس درد اور جس قرب سے وہ ہستیاں گزریں میں نے وہ دیکھا وہ فرماتے ہیں اس دن سے پہلے میرا کوئی عزیز بھی مر جاتا نہ تو میں کسی کپڑے سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیتا تھا کہ سب شقایت کریں گے کہ سب رو رہے ہیں اور اس کی آنکھ میں پانی نہیں ہے میری آنکھوں میں قریبی عزیز بھی مر جاتا تو پانی نہیں آتا فرمایا صحابہ کی وہ تڑپ دیکھی ہے میرا بیٹا اس کے بعد ذرا کوئی بات کیفیت کی آئے تو آنکھیں پر نم ہو جائے ہم کمزور صحیح تب آتابین کی جو جوتیوں کی خاک ہے ہم سے وہ حالہ ایک قرب کی کیفیت ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے ان مشاہد سے دی الحمدللہ اس عطا کی بھی صدقے اور اس رخصت کی بھی صدقے عطا بھی اتنی ہے الفاظ نہیں ہیں بیان کر سپوں اور اس پردہ فرمانے کی جو کیفیت ہے میرے پاس الفاظ ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصہ بیان فرما دیا ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عمت محمد رسول اس کا احسان ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ کے قدام میں ہم جیسے گناہگاروں کو قبول فرمایا الحمدللہ اسی سے یہ استقامت کی بھی دعا کرتے ہیں بارِ اللہ تو نے کرم کیا اپنے ان بزرگوں کی جوکیوں تک پہنچایا یا اللہ جو سیکھ سکے یا نہ سیکھ سکے وہ ہماری کمزوری ہے ان کی محنتیں قبول فرما جنہوں نے حق کا دعا فرمایا وجود کی آخری طاقت تک آخری حرکت اور آخری قوت گوائی تک حق بیان فرمایا ناستو کیا اللہ یہ رسائی اپنے کرم ستو نہیں دی ہے اپنے اور اپنے حبیب کے صدق ہمیں استقامت دینا لما لما اس تڑب کو گزرتا ہے کہ یہ امانت ہے اور اس کا تسلسل دربارِ رسالت سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس لحنے تک جب ہماری ذوہنے اس وجود کو چھوڑ جانا ہے اور ہم نے عالم خلق سے برزخ میں اترنا ہے اللہ کریم ہمیں استقامت فی الدین عطا پر اللہ رب العالمین لما لما اور لہذا لہذا معفوظ رب کے اپنے نفس کی شرارتوں سے شیطان کے وسابت سے اور معاشرے کی جو برائی کی شدت ہے اس سے لیکن میرے اور آپ کے ذمہ جو حصے ہیں اسے کسی اور نے آکر لے یہ ساری طلب ہے یہ ساری دعا ہے جو دوا کی نیت میں نے اختیار کرنی ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ نے اختیار کرنی ہے اگر وہ بھی ہم نہ کر پائیں تو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کتنا بڑا پھر ظلم کیا مت گبرائیں دنیا کے جمعیلوں سے مت پرشان ہوں یہ جو آج کی روزی کی پرشانی آئیں وہ رازق ہے توکل اللہ جس کا درس اللہ کے حبیب نے دیا ہے جس کی مثال ایک ادنا سا اور کمزور سا فرندہ بھی ہمارے سین میں گھنسلہ بنا کر دے رہا ہوتا ہے اتنی بھی نہیں ہم رکھ سکتے کہ بندہ مومن اللہ پر بس جائے دنیا اسباب سے ہے اور بڑی صفیہ کرام کئی لفع پابندی لگا دیتے تھے کلام پر بھی لگا دیتے تھے نو پر بھی لگا دیتے تھے یہ بیشیار خور ہے اس نے کیا اللہ سیکھ نہیں یہ تو سوستا رہتا یہ کھار آت کو اٹھ کر مجا دے کرے کئی دفعہ پابندی لگا دیتے ہم کم زور کو تو ہمارے مشایخ نے ایک شرط نہیں دی دنیا کے کروبار کرنے جاب میاں کر حلال حرام کا جو خیال ہے یہ تو اللہ نے مقرر خرما آئے اللہ کے حبیب نے بتلایا دیکھ خیال کر لگا صحیح اور غلط ایک اچھی محنت کر اچھا کھا اچھا پین معاشرے میں اچھے مقام پر کوئی پابندی نہیں اور اگر دین اسلام ہمیں اس طرح بھاری لگتا ہے کہ دنیا کا کافر بھی کہتا ہے کہ within the limits of law میں آزاد ہوں اور ایک مسلمان کہتا ہے جو زندگی کے پہلو اللہ نے میرے لئے پسند فرمائے ہیں وہ مجھ پر بھاری ہیں تو پھر میرے پاس لفظ کوئی نہیں جو میں جواب میں بولوں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ تو کچھ نہیں جانتا تھا یہ سارا جاننے کا سبب اللہ نے اپنے حبیب کو بنو اللہ پھر بات آتی ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ پس تو مجھ کو یاد کر میں تمہیں یاد کروں اپنا آپ بھول تو نہیں جو میں نے کہا جس نے پکائی ہے اس کو ساتھ بٹھا کر کھلانا ہمیں گوارا گوارا نہیں جس نے پکائی ہے جس کے ہاتھ سے پکی ہے اس کو ساتھ بٹھا کر کھلانا یا خود کھانا ہمیں گوارا نہیں وہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھ یاد کر کھانے کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم درتے ہیں سلام آگے جانے ہمارے ساتھ کیا عزیز تیری ہر ضرورت کا خیال تیرے چوبیس گھنٹے سونا جاگنا کھانا پینا اڑنا پہننا کوئی پہلو تو بتا جو اللہ کریم نے تیرے لئے رہنمائی نہیں بنا دی اسے تو اتنا پیارا ہے اس نے تجھ میں اپنے حبیب کو محبوس فرمائے اسے تو اتنا پیارا ہے کہ اس کلام میں اس نے تجھ مخاطب فرمائے دیکھو نا میں مخاطب کو کچھ نہیں کہتا میں مقرر اپنے آپ کو ہی کہتا میں اس قابل ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے بکارا کہ یا ایواللہ دین آمن اے وہ بندے جو ایمان اللہ آمن الصالخات تیرے عمل صالح کان مجھے بکارا میرے مال کے میرے دین اسلام کے ایک پہنچایا اللہ کے حبیب نے اور کس طرح مشکلات سے مجھے آج اپنے گھر میں میسر سہل اور آسان روٹی کھا کر اس کے حضور سیدہ ریض ہونا مشکل لگ رہا ہے اور اللہ کے حبیب نے جن کے صدق اللہ نے مخلوق پر رحمت کی ان اشتیوں نے سوکے پتے اور چمڑے نوش فرمائے کسی لیے کہ مجھ تک حق پہن جائے عزیز و اقارب کے وجودوں کو مسئلے کرائے کسی لیے کہ یہ حق مجھ تک اور آپ تک پہنچ جائے غروات و سرایہ کے حالات دیکھو مکی زندگی کے معاملات دیکھو مدنی زندگی کے ایک ایک دن کو دیکھو کہتے ہیں مکی زندگی مشکل تھی زندگی میں تشریف لے کہ آپ حجرت فرما کہ مدینہ منورہ تو زندگی بڑی آسان ہوگی اسی کے قریب مدنی زندگی میں غضوات و سرایہ ہیں اور جو قیام عالی کے دن ہیں اور ان غضوات و سرایہ کو تقسیم کر لو پھر سمجھ لوگ یہ کتنے سہل اور آسان ہوگی انتظامات اور باقی جو معاملات ہیں وہ اس کے علاہ کس لیے کہ میں اللہ کریم کو جان سکتا اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا کہ میں اس کے حضور سیدہ ریز اس لیے کہ وہ مالک کل قائنات نے برزخ کو بھی اس طرح سجا ہے جنہیں دنیا میں آپ سے تلق نصیب ہوگا وہ انہیں لحد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 زیارت نصیب ہو کیا اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین کے لئے من تحت الانہار نہریں ان کے تابع جب میں یہ اکرم التفاصیل کی افتتائیہ جو ہمارا ہے اس پر بات کر رہا تھا تو مختلف نقاط تھے جن میں یہ نکطہ بھی تھا کہ عمومی طور پر ترجمہ اور تفسیر یہ ہوتی ہے کہ جنت جو ہے اس کے نیچے نہریں بیتی ہوں حضرت فرماتے ہیں اس کے تحت محکوم تابعہ تابعہ کیسے دنیا میں اصول ہے کہ جہاں پانی ہو وہاں باغ لگتا ہے اور جنت کا اصول ہے جہاں جنتی باغ لگانا چاہے گا پانی نے وہاں پہنچنا ہے وہ کیا مقام ہے وہ وہ مقام ہے جو اس نے اپنے مقربین کے لئے رکھا ہے کتنی کی زندگی ہے آج یہ دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی بال سفید بہت ہو اور میں نے کہا مجھے تو غلط فہمی ہے کہ اب بچے شچے ہیں تو کیا کہتے ہو تو یہ غلط فہمی آپ کسی عمر کے بندے سے پوچھ لیں اس کو رہے گی کہ اب میری عمر کیا ہے وجود ساتھ چھوڑ جائے گا ذہن ساتھ چھوڑ جائے گا بینائی ساتھ چھوڑ جائے قوت سامات ختم ہو جائے گی بندہ کہے گا ابھی تو آجی کی بات ہے وہ بات یاد نہیں آتی حضرت روز اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ ان سینکڑوں صدیوں کے باوجود جو دنیا کی زندگی یہ ایسے ہے جیسے ایک کمرہ ہے ایک دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور دوسرے دروازے سے رخصت ہو رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات جہاں جس عمر میں ہے اپنے اہدے رفتہ کو سامنے رکھ لیں اور ہم جو ہم درمیانی عمر کا ہمارا جو ایج گروپ ہے وہ خصوصی طور پر رکھیں بچے جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ دنیا نے مینے شام ہوتی ہے یہ صبح ہوتی ہے اس کو میں صبح کو شام کروں گا اور شام کو میں کروں گا یہ عمر ہوتی ہے جب بندہ چھینہ تھپ تھپ آ رہا اور پھر جب یہ درمیانی عمر آتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میاں یہ صبح و شام تو ہو رہی ہے میں نے بھاگ بھاگ کر اس کے ساتھ ملنا ہے اس عمر کا بندہ اگر غور کرے تو خیال کریں کہ آج تک جو میری عمر تھی وجودی اور استطاعتی طور پر ہر آنے والا دن اور لمح جو طاقت حاصل کر رہا تھا بڑھ رہے تھے وجود میں بھی طاقت آ رہی تھی تجربات بھی بڑھ رہے تھے ذہن استعداد بھی بڑھ رہے تھی علوم کا حصول بھی بڑھ ایسے بڑھتے چلے جا جس عمر میں میں ہوں اور میرے جو ہم عمر ہیں اگر یہ خیال کریں اس کے بعد گراوٹ اس کے بعد وجود کی طاقت بڑھنی نہیں ہے نظر تیز نہیں ہونی اس کے بعد وجود کی جو طاقت ہے وہ گرنا شروع ہو جائے نظریں کم ہونا شروع ہو جائتی ہے وجود کی طاقت کم ہونا شروع ہو جائتی ہے اور پختہ عمر تک پہنچنے تک اپنے بچے جن کو بندہ انگلی پکڑ کر چلا رہا تو کہتے ہیں بابا جی بیٹھو آپ کو سمجھ نہیں یہ ہمارے ساتھ تو جو مثال دینا چاہ رہا ہوں یہ جانا رہا ہوں کہ جب ہم اپنی قوت تک پہنچ کیے ہیں اور اگر اتنی زندگی ہوئی کہ میں بھی سفید ریش ہوں اگر اتنی زندگی ہوئی تو جب طاقت آ رہی تھی تو جو کمال کی ہیں وہ میرے سامنے ہیں اور جب کمزوری آتی چلی جائے گی تو اس سے بڑھ کر کمال کر لوں گا جو پہلے کر آیا ہم بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے اس کا احسان اور اس کا کرم ہمارا اختیار کر جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا اختیار نہیں ہم سارا دن بھاگتے ہیں عزت بڑھانے کے لئے سارا دن بھاگتے ہیں روٹی اور رزق کمانے کے لئے حالان کی اس بہن میں ضروری یہ ہے کہ سبب اختیار کرو پھر اعتبار کرو یعنی توقع اللہ کرو اور فرمایا ہر ایک کا حصہ مقرر ہے اس کی شان کریم جس کا رزق بڑھانا ہے اس نے بڑھا دینا ہے جس کا کم کرنا ہے اس کا کم کر دینا ہے عزتیں بھی عطا فرماتا ہے اور عزتوں میں جب کمزوری اور ضلطوں کی طرف آتی ہے تو اس سے مقرر رہ رکھ ملتے جائیں کیا کرو سبب اختیار کرو پھر مسبب الاسواب پر توقع کر جائے آپ کیا کرو اللہ رب العالمین کا جو قرب ہے اور اتباع محمد رسول اللہ سلم کی جو قاوش ہے اسے نیان آنے دل سے اس درد شروع کرو کہ میرا لمع لمع اس تڑب میں گزر جائے کہ مجھے بھی حضوری نصیب ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں اللہ کرین ہے معاف فرما دیں اللہ رضاق نہیں ہے رزق جو دے رہے ہیں اللہ عزت و ذلت کے مالک نہیں ہیں جو لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تو ضروری جو حصی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر اور اذکار اور مشاہد کی عظمت حل کی سے ایک ایسی میں نے ایک چھوٹا اشارہ دیا عظمت کا کہ اللہ نے کتنے عظیم شیخ تھا ان کا کہنا کہ ہم کچھ نہیں ہیں وہ جانے اللہ رب العالمین جانے اس بیچ میں ہم نہیں لیکن جو کچھ ہم دیکھ سکے جو کچھ ہم سمجھ سکے جو کچھ ہم سن سکے ہمارے سامنے تو وہ ہے نجی اور اصول قرآن و سنت ہے ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو استاد کہہ دے گا حق وہ اللہ کے حدیب نے بیان فرما دیا ہے اس سے تجاوز شیخ بھی کرے تو اس کی نحیمات ہمیں اپنے مشایخ بھی حکم دیتے تو جو کچھ ہمارے سامنے ہمیں وہ بھی بتلاتا ہے کہ اللہ نے بڑا سامنے اب ضروری یہ ہے کہ اپنے ذکر کو باقاعدہ کریں ان محافل کو اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے اور اسے اللہ کی ذات میں بسر کریں وہ فرمایا نا اس نے فذکرون یذکر کم پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں جا ایک اصول یاد رکھ نا یہاں جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے تو یہاں جب لوگ معنی یا تفسیر کر رہے ہوتے ہیں بھائی آپ بھی اللہ نے فرمایا اللہ بھی دروش شریف پڑھ رہے ہیں فرشتے بھی دروش شریف پڑھ رہے ہیں بند محمد تو بھی دروش شریف پڑھ اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے گا یہاں ایک بات سمجھ نہیں کیا وہ یہ ہے کہ مخلوق کا اور خالق کا درود بڑھنے میں ایک اصولی فرق آئے گا بے شک کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے اصول قرآن ذاتی بیان فرما رہا ہے اور بات فرق یہ وہ کیا ہے جب مالک کھل قائنات کی طرف یہ بات آئے گی تو یہ معنی بعید میں آئے گی معنی بعید میں اس زمرے میں آئے گی جو نتائج کی صورت میں نتائج کیا ہیں درود شریف پڑھنے کے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما وقت ہر لہزے آپ کی جو مناظر بلان فرما نظرت ابراہیم علیہ وسلم پرکے وہ چیزیں بھی بار اللہ آپ کی شان یہ مخلوق کی عرض ہے بارگاہ عیز میں جب اس بات کو مالک کی طرف سے لیا جائے گا تو یہ کہ ہر لما ہر لحظہ آپ کی شان بلند فرماتا چلا جاتا اختیار ہے وہاں پر یہاں استعداء اور دعا اذکر فس تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اس کی مثال بھی اس طرح نہ لے لینا جس طرح اپنی ذینی حدود سے جیسے ہم دوستوں کو یاد کرتے ہیں ہمیں بلوسرے کو کہتے ہیں آج تو آپ میں کسی کو فون کریں وہ کہتا میں آپ کو یاد کر رہا تھا ہم نے آپ کو یاد کی آپ نے مجھ یاد ہمیں جو یاد کی کی نصیب ہوگی وہ اتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ کی صورت میں ہوگی اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کی یاد کی ہوگی وہ عطا کی ہوگی وہ رضا کی ہوگی جو عبادات پر نتائج مرتب ہونے کی صورت ہے اللہ راضی ہوں اللہ کریم بندگی قبول فرمائیں اللہ رب العالمین وہ عبادات کو قبول فرما کر اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ عطا فرمائیں گے جب اللہ کی یاد کی بات آئے گی تو پھر وہاں نتائج کی صورت میں بات آئے گی عطاؤں کی بات آئے شرف قبول کی بات اس زمن میں بخاری و مسلم کی وعدی شریف بھی ہے جس کا مفہوم عالی ہے کہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف دست قدم اچل قرائے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف دور اسی زمن میں اور اسی قلب کی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے اور اس کے قرب کی خاطر عبادات جو فراز ہیں ان سے بڑھ کر نوافل تک اختیار کرتا ہے اور مقصد اللہ کا قرب ہے تو ایک حدیث شریف کا مفہوم عالی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے کان بن جاتے ہیں اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں اب اس پر دونوں پر جب چھرہ کی جائے گی تو سمجھ جائے گی کہ بندے کی زندگی جو میں پہلے بات کرایا تھا نا کہ بندے کو فنا فل اللہ کی کی قیفیت نصیب ہو جائے بقا بللہ کی قیفیت نصیب ہو جائے اس کی وہ حصے کہ اس کے ایک ایک پہلو ایک ایک چاہت چاہت سے دیکھ ایک ایک پہلو جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گا کہ اسے محسوس ہوگا کہ مجھے تو وہ ہی پسند ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے اسے وہ چیز کڑگی لگے گی بھلے دونیا اسے میچھی کہے تھا تو کچھ تھوڑا سا واقعہ مجھے یاد ہے مرح کرتا تو حضرت نے کھانا کھانے کے لئے لکھے تو چپاتی چھوڑ دی نہیں کھائی کھانے کی طلب کی پھر طلب ہی نہ رہی نہ کھائی جب پڑتال کی تو پتا چلا صاحب کھانا بے نماز ہے دیکھو محبت اور تعلق کی بات ہے قرب الہی کی بات اور قیفیت کی بات دلی نہیں رہا وہ چیز کھاؤں اب کوئی حرام نہیں ہے وہ مغروحات میں بات نہیں جا رہی تھی ان کے لئے جو کھا رہے ہیں وہ کمی بیش بے نماز کی تھی یا حکم کے تحت آتے ہیں تو وہ حص آئے جس نے نہیں اختیار کی لیکن وہ جو بنماز کے ساتھ قیفیت آئے گی خرابی کی وہ جو اندھیرہ آئے گا وہ جہاں تک اس کا ہاتھ لگتا جائے گا وہ اندھیرہ وہاں تک تو ساتھ اثر کرے گا جیسے سردی اثر کرتی ہے جیسے اور من جانب اللہ حفاظت نصیب ہوتی چلی جاتی تو جب اللہ رب العالمین کو یاد کرو گے تو سارے حصے تمہاری زندگی میں اختیاری حصوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ نے پسند فرمائے اور جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر بات آئے گی وَشْقُرُو وَلَا خرید میں شکر سے ابتدا کی بات کرتی ہوئے میں نے آپ بن اسرائیل کہ وہاں سے یہاں پھر بات کرنے اللہ کے حبیب کو جب مبوس فرمائے فراز نبوت عطا کیے گئے تعلیم کیے گئے سکھائے گئے سینے سینچے گئے نتائج میں جب اللہ کی یاد آگئی اتباع محمد رسول اللہ صلی نصیب ہو گیا آخری کفیت اس آیہ کریمہ میں کیا دان فرمائی فرمایا وشکر بی بلا تک برون پھر سمجھ آجاتی ہے اگر میں عبادت کو سر جبار رہا ہوں یہ میرا چانہ میرا وجود میرا جھکنہ کس نے دیا ہے جس زمین پر سیدہ ریز یہ زمین کا مالک کون ہے جس کپڑے کو اڑ کر پاکیوں کی بیان کر رہا ہوں جس جس جگہ جس جانماز پر سیدہ کر رہا ہوں کس ایک جانماز کو واپس کھولتے جاؤ کسی زمین سے اس کی پیدائش ہوگی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے غائب سے تشکیز دی ہے اسے یہیں سے کچھ چیزیں درکار ہوں گی جنہیں جوڑ کر جنہیں کچھ کلیوں کو تحت گزار کر وہ جا نماز تک پہنچا کوئی شئے ہے نہیں جو اللہ رب العالمين کی ملکیت نہ ہو تو اس نے ہمیں دی تب پھر لہا نمہ لہذا لہذا ازار تشکر آل اور شکر بھی تین و حضرات کبھی نہ رہنا کہ میں نے اچھے آمال کر لئے ہیں تو میرے ثواب جو ہیں ان کے پہاڑ لگ گئے ہوں گے اور روز معاشر میں اپنے پہاڑ جو ثواب کی ہیں وہ لے کر جنت میں چلا گئے اگر آمال صالح ہیں اللہ صالح آمال کی توفیق دے ہم اگر تک جاتی ہی نہیں ان کو شرف قبولیت نصیب ہوگی اور ان پر عجر اور ثواب مرتب ہو رہے ہوں گے تو موقع پر جو اللہ کی رضا کی نشانی ہے وہ قرآن و سننہ اگر حیات میں قرآن و سننہ نہیں ہے پھر آمال کو پلڑ کر دیکھو کہیں گلتی یا ٹھو کر کھا رہے نیت میں کوئی کمی ہے اختیار کرنے میں کوئی کوئی فرق ہے اگر وہ فرق نہ ہو اللہ کو وہ انداز پسند ہے جو نبی کریم صلی اللہ اللہ صلی اللہ نے دکیئے تو میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھ نا تقول فرمائے اور یہ ارزاں کہ یہ وہ حصے ہیں ذکر میری یہ ملکیت نہیں اللہ کی طرف سے حق اللہ کی مخلوق کو مخاطف فرما کرام ہے آنے والے اور لینے والے کی نیت پر ہے نا بھائی ہمیں نہیں غرض آپ بڑی گاڑی میں آئے ہیں ہمیں نہیں غرض آپ پیدل ہیں ہمیں نہیں غرض آپ کی قیمتی لباس ہیں ہمیں نہیں غرض کیا آپ نے پون جوتی نہیں تلب سادق لائے ہو وہ طریقہ بھی بتائیں گے جو اللہ نے مشاہد کو سبب بنا ہے وہ لطاہ بھی سکھائیں گے وہ مراقبات بھی کریں گے اور ولا تفریق ہوگا کبھی میرے ساتھ جن کا وقت زیادہ گزرتا ہے ان سب سے ایک کر کے پوچھ لینا کوئی ایک فرد مل جائے جو یہ کہے کہ یہ سبق مجھے انہوں نے ریعتن کرایا ہے عمومی بندے کو سبق میں ریعت دے دیتا ہوں جن کا وقت میرے ساتھ زیادہ سرف ہوتا ہے انہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ شمار کریں میری خواہش ہے کہ ان کے اسواق راست ہوں اور یہی آپ سب کیلئے بھی میری جو درخواست ہے وہ یہی ہے بولنا اور بات اسے معسوس کرنا اور بات اس لئے ان پر محنت کریں اللہ کریم استقامت میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ آواز نہیں نکل رہی پندر بیس میں بات کروں گا اب جب یہ آپ کو دیکھ کھڑی پر نظر پڑی تو مجھے سمجھ جائے کہ جو بیان کا وقت پورا تھا اس سے کچھ منٹ اوپر ہی چلے گئے اللہ کریم یہ مل بیٹھنا کو بودھ فرمائے جو احباب یا خواتین میں سے تجدید بیعت یا بیعت کے حوالے سے رہتے ہوں تو اس کے لئے میں بیعت کروں گا اور جو کلمات میں تلاوت کروں وہ میرے ساتھ پڑھتے آئیے گا اور جب میں آپ کو نسبت اس کی دوں تو اسے قبول کیجئے گا اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کریں گے اور میری خواہش ہے کہ جو ایسے لوگ ہمارے سلسلہ علیہ سے باہر تشریف لائے ہیں ان کے لئے بھی باہر نہ ہو تو ذکر میں لیکن میری خواہش ہے اور مجھے اجازت دیجئے چونکہ دن کا جو جلسہ ہے اس جلسے میں میں صرف لطیفہ ایک قلب کر تو میری خواہش ہے کہ میں تھوڑا سا ذکر اور مراقبات تک کرار ہوں اس کے بعد نو بجے پیریڈ آ جاتا ہے جو ہمارا انٹرنیٹ کا ذکر ہے تو اگر موقع ملہ نہیں تو پھر کسی کو ذکر دیجئے گا چونکہ اگر آپ ذکر اور یہ کر لیں گے تو مجھے یہ پچھ جائیں گے تو وہ ایک گھنٹے کیلئے پھر ذکر اگلہ چلے جائے میرے لئے ممکن ہوا تو میں جنمان کو پھر مل جاؤ پوری دنیا سے لوگ بیٹھ ہیں دیکھو کہاں چکڑالا ہے آپ میں سے اکثر نے دیکھ بھی نہیں سنا دور افتاد آگوں وہاں سے اللہ کے بندے نے اللہ کی ذرب لگائی اور حضرت قاسم فعیضات نے اسے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا دی ابھی جو رات کا ذکر ہوتا ہے جاپان سے امریکہ تک لوگ جو ہیں اس میں شامل کوئی دنیا کا کونہ ایسا نہیں بچتا جہاں پر لوگ ساتھ جڑ کر اللہ اللہ نہ کر تو جن آباب کی بہت رہتی ہے وہ بہت کر لیں میرے ساتھ سیدھا خواتین و حضرات میں سیدھا ہاتھ کھڑا رکھئے تجدید بیت یا بیت والے میرے ساتھ دل میں پڑھتے آئیں سبحان اللہ و الحمد و رضا و لا الہ اللہ و اکبر و لا حول و لا قوة اللہ و استغفر اللہ ربی من کل ذم و م توب و علی شغل اللہ الہ اللہ و شغل رب 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 اللہ صل اللہ مبارک اللہ محمد و اللہ محمد و اللہ و اللہ و اللہ و و اللہ و مجید آپ سب خصف صلی اللہ علیہ میں بیت کیا اور اس کی نسبت عطا کیا میرے ساتھ تھوڑی دیر ذکر کر لیں اس کے بعد دعا کر جہاں بیٹھے ہیں جیسے بیٹھے ہیں کوئی لائٹ آف کرنے نہیں ضرور جیسے بیٹھے ہیں میں ایک دو دو سانسے ذکر کراتا جاؤں گا میری خواہش ہے فنا فر رسول کے جو کیفیات ہیں وہاں تک ذکر کریں چونکہ یہ دار لیر فان اللہ کا گھر ہے ہمارا مرکز ہے تو جلسہ گاہ میں تو سمجھ جائی یہاں آپ جو نئے دوست آئے کچھ فسے فسائے ہمارے ساتھ منٹ اگزائد بیٹھ چاہیے گا تو آنکھیں بند فرمائیں پوری طور جو دل پر لے جائے میرے ساتھ دل مرپڑتے ہوں یہ سیٹ مجھے رکھ دیتے ہو میں یہاں کبلہ رخ بیٹھ چاہوں گا آرام سے ہرام سے اس کے کمپیوٹر پر نہ پون رکھ دینا یہاں رکھ دو مٹ پیار 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 نکھ سبان اللہ والحمد لیلہ و لا ایلہ اللہ واللہ و اکبر ولا خول و لا قوة اللہ و اللہ الگ الازیم استغفر اللہ ربی من خلاص محطو اللہ و شاہد اللہ ایلہ اللہ و شاہد انہم مد اللہ و رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 سنکل پہلا لطیفہ دوسرا حالت نیفہ تیسرا لطیفہ تیسرا لطیفہ پانچوان لطیفہ چھٹا لطیفہ ساتھوان لطیفہ سلطان اللہ اذکار ساتھوان لطیفہ پہلا لطیفہ پوری توجہ آپ نے پہلا لطیفہ پر لے آئے اللہ 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 مراقبِ حدیت ساتھوان لطیفہ 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 وعالی وصحبی محشد نبی اللہم صلی علی محمد النبی وعالی وصحبی محشد نبی آمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعالی وصحبی ربنا رات دخلوبنا آبادی زہدیتنا وحبلنا باللہ دلکل حبت اللہ کانت اللہ ربنا اننا مننا وقفل لنا ہم کمزور ہیں خطاکار ہیں گوناگار ہیں یا اللہ ہمارے حال پر یا اللہ ہمیں سیر خانہ خدا میں جمع ہیں تیرے اور طبیعہ تیرے حبیب یا اللہ دین اسلام پر جمع ہیں ہمارا جمل بیٹھنا قبول فرماؤں ہماری غلطیاں کمیاں بیشیاں ہمیں معاف فرماؤں ہمارے جن دوستوں بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں نے اس میں محنت کی ہے ان کی محنت قبول تمام کا آنا قبول فرما تمام کی واپسی خیر و آفیت سے فرما بارلہ یہ دار دنیا مشکل ہے اسے سہل فرماؤں یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفاہ تھا ہمارے جن گروں میں تنیاں ہیں انہیں فراوانیاں تھا جن گروں میں جگڑے ہیں بارلہ انہیں امان اور آپ اس کی محبت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے بڑے پیارے جو اس دار دنیا سے گذر چکے ہیں ان کی غلطیاں و گناہ مات یا اللہ انہیں بخش دے یا اللہ ہمارے شہرمت اللہ تعالیٰ کے درجات کو نہ فرماؤں آپ کی ایک ایک تربیت آپ کی ایک ایک حکم کو ہمیں اطاعیات اختیار کرنے کی توفیق یا اللہ تو گفور الرحیم ہے اس دار دنیا سے رخشتی آسان فرماؤں یا اللہ تو گفور الرحیم ہے حیات برسخی اصحیت فرماؤں یا اللہ روز محشہ ہمیں شفاہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم نہیں جانتے تیرے حضور کیا کیا مانگیں کیا کیا ضروری آتنے تو خوب گانتا ہے یا اللہ تو نے یہ ملک ہمیں اپنے نام پر عطا فرمایا یہاں ہمیں انصاف کی توفیق یا اللہ ہمیں بحثیت امتی اتحاد اور اتفاق کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں یا اللہ ہمیں بحثیت قوم اتفاق اور اتحاد عطا فرماؤں یا اللہ ہمارے مقتدر حصوں کو وحلی اللہ حضیت عطا فرماؤں یا اللہ ہمیں حضیت عطا فرماؤں ہم سب کو اچھا اور اعلیٰ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں یا اللہ تو وفر الرحیم ہے ہم زلیل سے زلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں عزت کی ایمان کی اور ایک مسلمان کی زندگی ہے وہ عطا فرماؤں اللہ علیہ بحرمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ بحث و بックر صدی دی رتی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ میرے مالک اللہ علیہ وسلم 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 ہاں